ایک ایسے چیئرمن کے مدت ملازمت کو توصیح دینے کے لیے ہے جس کے ہر عمل پر یہ مور سبت ہو چکی ہے صرف عمران خان کی نوکری کرتا ہے حکومت نے اپنے آپ کو این آر او جاری کیا ہے جو حکومت کے وزراء نے اس مور میں ڈاکے ڈالے ہیں آپ ان پر سوال نہیں کرسکے این آر او آرڈنس کی روح ہے جن سات سو افراد کے نام پنڈورا لیک میں آئے ہیں نیب ان سے سوال نہیں کرسکے جنہوں نے پاکستان کے عوام کی جیبوں سے ہزاروں ارب روپیہ لوٹ لیا ہے ان سے نیب سوال نہیں کرسکے یہ سارا معاملہ بدنیتی وربنی ہے جو اختیارات اعلی عدلیہ کے تھے وہ سلب کر کے آج بزریہ صدر پاکستان حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے جو جج اپوائنٹ ہونے ہیں جو عدالتیں بننی ہیں جو ججوں کی ٹرانسفر ہونی ہیں جو کیسوں کی ٹرانسفر ہونی ہیں یہ آج سب اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے آپ نے جج وہ کرپت لوگوں کو لگانا ہے ان کو تنخواہ دینی ہے ان کو لالش دینا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جب تک یہ نام نیاد حکومت قائم ہے اس کا کرپ مزریعظم قائم ہے تو یہی چیرمن نیب رہے گا تاکہ اس حکومت کی کرپشن پر اسے این آر او ملتا رہے بیورز او بری وار ویکم دس شو میں ہوں کامران شاہد نیب آرڈنس نے آنے سے پہلے ہی پہلے تو کانٹروورشل ہو گیا تھا اور اب بھی کانٹروورشل ہے پوری اپوزیشن سراپہ احتجاج ہے اور آپ نے سن لیا روپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو حکومت کے لیے این آر او ایک بلیک لاؤ جس کے ذریعے اپوزیشن کی مشکے جو ہیں مزید کسی جائیں گی اس طرح اس کو تشبیح دی جاری ہے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ فرق حبیب صاحب اور عزبہ بخاری صاحبہ ہوں گی لیکن سب سے پہلے سب سے اہم رائے جو لونگا میں وہ بابا ریوان صاحب کی ہے جو پرائیم اسٹر کے مشیر برائے پارلی بانی مہور ہے بابا ریوان بہت بار ملکم آپ کو پروگرام میں اپوزیشن اس کو کہہ رہی ہے حکومت کے لیے این آر او سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ what's your take on it کے جس طرح کا یہ آرڈنس اگر ہم چیئرمن پر پہلے بات کر رہے وہ کرتے ہیں ہر صورت میں آپ نے ان کو ہی extension دلوا کے ان کو ہی رکھنا ہے دوزار تئیس تک یہ صرف پورا ملمہ بنایا گیا ہے اس کو چھپانے کے لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جعوید اقبال صاحب کے ذریعے حکومت کو ریلیف دیا جائے اور آپوزیشن کی مشکے کسی جائیں بابر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو کامران جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نوحہ جس کا ایک تازہ آپ حکومت سے محرومی کا نوحہ جو پڑا جا رہا ہے پچھلے تین سال سے اس میں چند باتیں آج ان کا اضافہ کیا گیا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ انارو کس کو دیا گیا ہے کوئی کیس جب ختم ہوگا تو بتا دیجئے گا کس کا ختم ہوا ہے اور یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپوزیشن کے کیسز ختم ہوگئے کچھ تو پھر یہ کیا کہیں گے اس کو جمہوریت کی خوبصورتی کہیں گے قانون کی بالا دستی کہیں گے اس آرڈننس کی برکت کہیں گے یا اس کو بھی انارو کہیں گے اس لئے یہ پولٹیکل گمکس ہیں اور جب سے یہ گارورمنٹ آئی ہے کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں کوئی ایسا اقدام مجھے بتا دیں کوئی ایسا قانون مجھے بتا دیں آپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ اس وقت قانون سازی سے بھاگ رہی ہے یہی قانون ہی ہر قانون میں وہ یہی کرتے ہیں اور ہر قانون سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں جی ایک اس کا پہلو ہے اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات آپ کو کہنے لگا ہوں آپ کے پاس چونتیس نقاط والا وہ جو انارو انہوں نے لکھ کے دیا تھا جی میرے پاس ہے میرے لگا اس میں جی بے شمار شکیں وہ ہیں جو ان کی تجاویز تھی جن کو اس قانون میں انکارپریٹ تو آپ نے کس طرح مان لیا ان کی انارو انہوں نے مان لیا جی 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 اچھا چلیں اچھا سنیے نا جی جی یہی کہہ لیں کہ ہم یا پھر ہم نے ان کو انارو دیا اپنے آپ کو دیا اس میں غلط ہوگے نا وہ ثابت ٹھیک ٹھیک اس لیے کہ کہ جو بیل کا تھا نا شاہد آہ کامران شاہد صاحب مجھے شاہد صاحب ہی اکثر یاد آتے ہیں سر آپ جس طرح چاہے ڈریس کریں جی سر اچھا مجھے لگا سر سر تینکیو سر بیک کو آپ جس طرح چاہے ڈریس کریں جی سر اچھا وہ جو 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 ویلکم سر اچھا آپ دیکھ لیجئے کہ اگر بیل کا جو تھا انہوں نے اتنا زور لگایا کہ بیل ٹرائل کوٹ کو ملنی چاہیے اب جب ملیت وہ کہتے ہیں وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی کسی اور جگہ ہونی چاہیے تھی تو اس لیے اس شور شرابے کی بجائے اور یہ پڑے بغیر کہ ان کا تجویز کردہ کیا این آر او تھا اور حکومت نے آرڈننس کیا جاری کیا ان کو پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ آج میں سپیکر سے ملا تھا اور ہم دونوں نے فیصلہ گئے کہ پارلیمنٹ جو بائیس تاریخ کو جمعے کے دن صبح سڑھے دس بجے اس کا اجلاس ہم شروع کر رہے ہیں وہاں ہم بات کریں اچھا بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ بیسکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائیم میرسٹر کا یہ پوسچر ہے کہ جی انہوں نے آپوزشن لیڈر سے بات نہیں کرنی ہے وہ کرپٹ ہے لیکن پرائیم میرسٹر کے لگایا ہوئے پریزیڈنٹ جو کہ تحریک انصاف کے بڑے زبدست کارکون بھی رہے ہیں ان کی فلسفی کے ساتھ بھی کھڑے میں نے کل یہ فواد چودی صاحب سے پوچھا تھا ان کو یہ منڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ شباز شریف کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ پرائیم میرسٹر نہیں کر رہے بات تو ان کے پریزیڈنٹ کس طرح کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو آپوزشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپوزشن لیڈر ہے ان کے اوپر اتنے کیسز نہیں ہیں کہ وہ اسیمبلی سے ڈسکولیفائی ہو جائے وہ مجرم نہیں ہیں وہ ملزم ہے حکومت صرف جعوید اقبال صاحب کنٹریو کرانے کے لیے بہانہ گڑا ہے کہ جی ہم نے شباز شریف سے بات نہیں کر دی ان دولوں کو بھی اڈریس کر دیجئے بابربان صاحب جی پہلی بات آپ نے کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں جی پریزیڈنٹ ہیں ان کی دو حیثیت ہیں جی حیثیت میں وہ بات کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل پچاس کی جو پہلی شک ہے اس کے مطابق پریزیڈنٹ اس پارٹ آف دی پارلیمنٹ اس لیے پارلیمانی نصر میں یہ نہیں کہہ رہا سوری میں سلام کو بتا دوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا کہ وہ عمران خان کی فلوسفی کے ساتھ کھڑے میں تو وہ کس طرح ایک کرپٹ آپوزیشن لیٹر سے بات کر رہے ہیں جبکہ پرائیم میسٹر نہیں کر رہے انہی کے پرائیم میسٹر یہ میرا سوال تھا سر دوسری ان کی حیثیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو جو وہ کریں گے آزادہ نا بات کریں گے اس سے پہلے بھی وہ مختلف معاملات میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا یہ وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ جو چنے پکا کے کھاتے ہیں اور لوگوں گرونے جانے والے پریزیڈنٹ نہیں یہ کام کرتے ہیں دوسری ایسی ایسی ان کی یہ ہے کہ یہ چیئرمن نیب کی اپوائنٹنگ آثورٹی ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں نیب آرٹرنس ان کو کہیں ہیں نکال کے پڑھنے بے شخص اپوائنٹنگ آثورٹی یہی ہے تو اپوائنٹنگ آثورٹی جو ہے وہ اگر کسی کنسٹیٹیو پروسس میں جانا چاہے تو کیوں نہیں جا سکتی نہ اخلاق بنا کرتا ہے نہ پارلیمان نہ قانون دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ جعوید اقبال کو ہم ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں آپ یہ بھی پوچھ لیجے گا جو آئے اس سے کہ یہ لگایا کس نے تھا دونوں پارٹیوں نے پچھلی لگایا تھا اتنا شمال لگا کے پچھتا رہے ہیں نیا چیئرمین وہ دو اچھا تیسری جو آپ نے بات کی کہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ملزم ہے ابھی ورنہ یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے شباز شریف جو ہے نا اگر یہ مجرم ہوتے تو پھر اپوائنٹنگ لیڈر نہیں رہتے ایم ایم نہیں نہ رہتے تو آپ نے بہانہ بنایا یہ ان سے بات نہ کر کے جعوید اقبال صاحب ایکسٹینشن دینے کا دیکھیں اگر جو تا آیات ڈسکوالیفائی ہے انہوں کو اگر لیڈر ماناک سکتے ہیں تو یہ کہ کیسیز ہیں کچھ کیسیز رائپ آپ ہیں کچھ انڈر انویسٹیکیشن ان پروب ہیں اور کچھ کیسیز ان کے ایسے ہیں جن کے اندر ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے آپ ایک سادہ سے میں فارمولہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کوئی شخص اپنے ہی مقدمے میں خود جاج ہو سکتا ہے آنسر اس نوٹ یہ گلوبل لوہ ہے اس لیے ان سے بات پرائیم منسٹر نہیں کر رہے پرائیم منسٹر کا محقف آئین اور قانون اور گلوبل سر یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے مورالی اب سر لیکن اس میں سوال ہی اٹھ رہا ہے بابا ریوان صاحب کہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ اوپوزشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک شک اس پہ ڈال دی کہ چیئر میں نئے پروسیکوٹر جنرل کی مشاورت سے ریفرنس دائر کریں گے تو پروسیکوٹر جنرل جو کہ حکومت کے لگائے ہوئے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی کیس بنے تو یہ بھی کانفلکٹ آف انٹریسٹ آپ کے رزدیک نہیں ہے اوپوزشن کہہ رہی ہے کانفلکٹ آف انٹریسٹ آئیے کامران صاحب وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یہ پروسیکوٹر جنرل بھی ان کا لگایا ہوا ہے انہوں نے لگایا لیکن صاحب وہ کہہ رہے اب تو گورنمنٹ کے انفلنس میں آپ کا پیارا ہو چکا ہے اب تو وہ آپ کی مرضی سے کیس کرے گا جواب شک ڈال رہے ہیں جی اچھا نہیں پیارے جس کے ہوتے ہیں اسی کے رہتے ہیں ایک میں بات آپ کو قانونی یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی یہ شک موجود تھی کامران جی اس قانون میں کہ پروسیکوٹر جنرل اس کو ویٹ کرے گا لیکن ویٹ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے اپینین دینا مثال کے طور پر لاو منسٹری کے پاس جو ویٹنگ آتی ہے فیڈریشن کی لاو منسٹری ہو جو پروونسز کی وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس جو چیز آتی ہے اس کے اوپر وہ ہاں یا نہ میں اپنی پوزیشن دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویٹنگ کرنا صحیح اور وہ ویٹ تو پہلے بھی کرتا تھا اب یہ ہے کہ اس کو اپینین میں شریک کیا گیا باور بھائی بات یہ ہے کہ میں نا پی ٹی وی نیوز میں آپ پہلی دفعہ آئے تھے میرے پاس پی ٹی وی نیوز میں نا آپ میرے پاس پہلی دفعہ آئے تھے تو آپ ما شاء اللہ اس وقت بھی اتنے کمال کے لائر تھے کہ آپ کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو دلیل ہے کہ میں ایک پولٹیکل اس کی جو ری ایکشن میں اس کے ساتھ ذرا آپ کو ایک ایک دو اور سوال ہے جو آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی قیمتی وقت سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے سریعہ جو اب پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اس کے نیب کے ججز بھی لگائیں گے ان کی ٹرانسفرز بھی کریں گے اب پریزیڈنٹ آبیسلی پولٹیکل پریزیڈنٹ ہے یہ کوئی نال پولٹیکل پریزیڈنٹ تو نہیں ہے تو اب یہ اپنی پسند کے آپ جج لگائیں گے اور وہ جج بھی آپ لگا سکتے ہیں پہلے تھا کہ لاہورہی کورٹ یا پشاورہی کورٹ یا صوبائی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نیب کے ججز لگائیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ جو ہے وہ مشاورت کریں گے اور کچھ جگہوں میں ریٹائر ججز جو چھے چھے سال وہ کہہ رہے اپنے منمانی کے پی ٹی آئی کے آپ لگائیں گے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا وہ مل کے آپ گورنمنٹ کی امہ پر ججز کو بھی نیب کے سر پہلی بات یہ ہے کہ ججز یہ بھی یہ بھی بغیر پڑے ان کی دلیل ہے میں ان سے حضرتا ہوں ضرور پڑے نیب کا پچھلا جو آرڈنس ہے نائنٹین انڈر نائنٹی دائن کا قوم کو یہ جواب دیں کہ اتنے سال یہ اقتدار میرے نواز صاحب کو تیسری گورنمنٹ بھی ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ دی گئی تھی بڑی مربانی کر کے جب ووٹر گھر جا چکے تھے انہوں نے اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے ٹو تھرڈ میجورٹی دینا سمپل میجورٹی نہ دینا اور ان کو دے دی گئی اب یہ ہے سوال کہ جو اس سے پہلے کون لگاتا تھا لاؤ منسٹری لگاتی تھی لاؤ منسٹری کیا ہے فیڈل گورنمنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ کیا ہے پہلے بھی لاؤ منسٹری لگاتی تھی صرف کنسلٹنسی پانچ ہائی کورٹس کی بجائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر دو اپینینز ہیں ایک اپینین یہ ہے کہ آرٹیکل ٹو زیرو تھری اور ٹو زیرو ون کے مطابق ہائی کورٹس کو اختیار ہونا چاہیے کیونکہ ان کی سپر انٹینڈنس ہے لیکن جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ ٹائم لگ رہا تھا چیف جسس صاحب نے بارہا ججمنٹ اور آرڈرز کیے کہ ججز فورا لگائے جائیں غالباً اس وجہ سے یہ شک ڈالی گئی ہے کہ چیف جسس صاحب کے آرڈرز ہیں اور سپریم کورٹ پاکستان کہتا ہے جج لگا اور جج نہیں لگ رہے تھے دوسرا یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں آپ کو ایک میں یقین دلاتا ہوں پورا ریکارڈ پر رکھ لیجے میری سٹیٹمنٹ کامران شاہد صاحب جناب کہ ہم جسٹس مجدد مرزا جیسا شاندار آدمی ہٹا کہ ہم سیف اور امان نہیں لگائیں گے یہ وعدہ ہو گیا یہ آپ کا وعدہ ہو گیا سر ایک بات بتائیے کہ پرائیم اسٹر کے ذہن میں کوئی نام ہے جسٹس دیکھیں اب بھی پارلیمنٹری کمیٹری میں اگر یہ معاملہ گیا کنسلٹیشن جو لگ رہا ہے کہ نہیں ہو پائے گی اتفاق کے رائے ہو پرائیم اسٹر کے پاس پہلے تو کوئی اور نام ہے جاوید اقبال صاحب کے علاوہ کوئی سوچا ہے انہوں نے یا وہ ان کا جاوید اقبال صاحب بھی کینڈیٹ ہو سکتے ہیں حکومت کی طرف سے نہیں میرے خیال میں برائیم منیسٹر صاحب اکیلے نہیں بیٹھے تھے کمیٹی جو انہوں نے ایک بٹھائی تھی اس میں میں بھی موجود تھا جی جی ان کے علاوہ بھی ہیں جاوید اقبال صاحب کے علاوہ یہ بھی دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں جی لوگوں کے ذہن میں نام ہوں گے نا جی definitely ہوں گے لیکن یہ ہے کہ جب یہ مرحلہ آئے گا کہ ان کے حوالے سے جب یہ consultative process شروع ہوگا تو اس کے بعد فیصل ہوگا لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی incumbent بیٹھا ہوا ہے نیا لگنا ہے تو اس کو بھی اپلائی کرنے کی تو اجازت دی جاتی ہے قانون دیتا ہے کہ وہ اپلائی کرنے اگر وہ کوئی فائی کرتا ہے سر میں last question to you مریب نواز حالانکہ اس کا تعلق نیب اس سے نہیں ہے آپ ایک لمحے کے لیے بھول جائے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا مشیر ہے prime minister کے آپ as a very senior veteran lawyer مجھے ایک بات بتائیے سر last question کہ مریب نواز صاحبہ نے جو petition اپنی داخل کی ہے اس کے اداروں کو بھی ڈال دیا ججز کو بھی نام ڈال دیا یہ petition کا فیصلہ ہونا تیرہ تاریخ کو ہے لیکن یہ petition قابل سماعت بھی ہے آپ کی رائے میں قیمتی رائے میں اچھا دیکھئے اب مفت میں میں رائے دینے لگاؤں جو قیل پیش ہوتے ہیں میری ریکویسٹ پہ میں آپ سے پوچھ رہو جی مفت کی رائے میں دے دیتا ہے مفت کی رائے جی جی اب اب میں آپ کا نام شاید بولوں گا اس لیے آپ کی بات مان کے میں آتے بڑھنے لگا ہوں آپ کا کامران نہیں بولوں گا جی جی سر 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 اچھا i'll i'll speak to my hero now دیکھئے جو اگر کوئی evidence ایسی جو پہلے دفاع میں پیش نہیں کی جا سکی اور case اس کے ٹرائل سے متعلقہ ہے تفتیش میں کسی جگہ وہ سامنے آئی ہوئے وہ evidence تو لائی جا سکیے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں extraneous circumstances جن کا مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے فیصلے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے مثال کے دور پہ ان انہوں نے تو benefit اٹھایا تھا اس وقت جب آپ کے والد جیسے لوگ جدوجوت کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے تو یہ پھولوں کی ڈالیاں پکڑ کے جنرل جلانی کے گھر کے باہر کھڑے تھے زلفقار علی بھٹو کے فیصلہ کیا بالکل تو کیا کل یہ پھر ایک petition ہاں ایک petition تو میں نے ڈالی تھی resign کر کے law ministry جائیں نا اس میں فریق بن جائیں کہیں کہ وہ غلط تھا اس لیے یہ کہنا کہ بعد میں کچھ ہوا ہے اور ساتھ ایک میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت میں صرف دو خاندان ایسے ہیں جو پاکستان کے فوجی اور security کے اداروں کے خلاف نام لے لے کے الزامات لگاتے ہیں ایک خاندان ہے مودی کا اور دوسرا خاندان ہے ہمارا arriving کا جن کو بڑا مدہ آتا ہے یہ کام کرنے میں لیکن پاکستان کے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا یہ میرے خیال میں تو proceedable نہیں ہوگی petition اس لیے کہ extraneous circumstances plead کرنا چاہتے ہیں جن کا جو charge frame ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا ہے انہوں نے کہا ایک تقریر ہے اس کو آپ حصہ بنا لیں جی بلکل تو جو میں اور سارا اگر جج صاحب گواہ میں طور پر پیش ہو جاتے ہیں جسٹس صدیقی صاحب اگر گواہ اس کی کوئی value ہوگی یا نہیں ہوگی evidence میں یا witnesses میں اچھا نہیں میں اور اور آپ کو بتاؤں جی سار کہ جو اس وقت بھی chief justice موصوف جج نہیں تھے جن کا نام لیا گیا ہے تقریر کا وہ وہ chief justice نہیں تھے chief justice کوئی اور تھا تو bench تو chief justice نے بنانا ہوتا ہے کسی جج کے پاس اگر آپ چلے بھی جائیں تو وہ bench تو نہیں بنا سکتے بلکل صحیح بابا ریوان صاحب you are as energetic and as assertive as when i have invited you for the first time fifteen years ago at ptv news بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ نے ہمیں enlight کیا آپ نے اس سے obviously opposition کو جوابات یہ سوٹ بھی بلکل نہیں کرتے لیکن آپ نے پرائیم ریسٹر کے مشہیر براہ پالیمان عمور کے طور پر defend کیا پر اس بل کو میرے ساتھ فرق حبیب صاحب عزبہ بخاری صاحب موجود ہے سب سے پہلے عزبہ بخاری صاحبہ جو last بات ہوئے اگر میں آپ سے پہلے وہ push to lab کی طرف آنے سے پہلے کہ جو بھی latest petition آپ نے ڈالی ہے مریم نواز صاحبہ نے اور وہ کہہ رہی ہے آپ بھی lawyer ہیں ما شاء اللہ اور آپ بھی law کو سمجھتی ہیں بابا ریوان صاحب کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس petition کا مطلب یہ ہے کہ basically ایک تو مودی خاندان ہے جو ہماری فوج اور اداروں کے خلاف ہے اور ایک رائیمنٹ کا خاندان ہے obviously جو آپ کی قیادت ہے جو ہماری فوج اور اداروں کے خلاف ہے how would you like to respond to that کیا ضرورت ہی اس petition ڈالنے کی تو ملائن ادارے and judges اس کے اندر صاحبہ بہت شکریہ کامران آپ نے بہت تعریفیں کی ان کو خداحفظ کرتے ہوئے نہیں وہ ہے تو سہیدہ آپ کے ساتھ کی تھی پہلے liar 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 کی بات نہیں کر رہی اتنے ہی جھوٹے ہیں جتنے پہلے کبھی تھے ملیم صاحب کی معلومات کا ایک منٹ اچھا بتائیں بتائیں میرا سوال کا جواب دے مجھے اب respond تو کرنے دے نا وہ honor گیا نا کامران صاحب آپ کے متعلق تو کوئی بات دیکھی رہا بابر صاحب سے چلے 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 آپ اس سوال کا جواب دے دیں جی 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 پلیز پلیز دیکھئے جی میں آ رہی ہوں اسی سوال کے اوپر آ رہی ہوں پہلے تو ان کی معلومات کا اندازہ لگائیے ان کو یہ نہیں پتا کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ 99 جو جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری اکمت جانے کے بعد آیا تھا اور 2013 میں ہمارے پاس two third majority نہیں تھی یہی سے آپ ان کے مطلب اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی معلومات کا عالم کیا ہے پہلی بات جو سوال آپ نے کیا اس کے اندر میرا جواب یہ ہے کہ ہم نے کچھ facts بیان کیے ہیں اور یہ بار بار یہ غداری کارڈ یہ فلانا کارڈ بانٹنے کی بجائے ان حقائق کا جواب دے دیں ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں ہمیں کہہ دیں کہ جو ہے وہ مرضی کے بینچ نہیں بنائے گئے ہمیں بتا ہمیں سمجھا دیں ہمیں پروف دے دیں کہ واتس ایپ کے اوپر جی آئی ٹی نہیں بنی تھی ہمیں پروف دے دیں کہ جو ہے وہ سرینہ ہوتل سے جو ہے وہ لفافہ نہیں آیا تھا ہمیں پروف دے دیں کہ جو ہے وہ پوری پنامہ کی جو جی آئی ٹی تھی اس کے اندر لیڈ کون کر رہا تھا اور کیا کر رہا تھا ہمیں آپ جوٹا ثابت کرنے ہیں اب اس طرح بیٹھ کے سویپنگ سٹیٹمنٹ مودی تو فلانا مودی کے لیے تو آپ مرے جا رہے تھے اس کو جتانے کے لیے کرنے کے لیے ہم تو نہیں مرے جا رہے تھے اور آپ نے دعائیں مانگی تھی کشمیر کا ابھی جو خون ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ ہے سو اس لیے یہ کارڈز باتنے کی وجہ ہم نے بڑا سمپل کہا ہے کہ آپ عدالت میں بلالیں اور عدالت میں جو ہے وہ آ کے ہمارے فیکس کو غلط کہہ دیں یہ آج بات نہیں ہوئی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب یہ سسپینشن کی بات ہوئی تھی میاں صاحب کی جب ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اسی بینچ کے سامنے جب سسپین کرانے کے لیے وہاں گئے تھے تب ہم نے وہ ویڈیو ارشد ملک کی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے ہائی کمیشن کے باہر کھڑے رہتے رہے فرنزک کر کے کھڑے رہے ٹھیک ہے فرنزک کرانے کے کھڑے رہے کہ جس ویڈیو کو ریسیو کر لیں اس کو ثبوت کا حصہ یعنی اسباس صاحب آپ نے پیچھے ہٹ رہا نہیں آپ نے باز لیانا میں یہ پوچھ رہا تھا چلیں ٹھیک ہے یہ باز آنے والی بات نہیں ہے دیکھیں یہ پورے ادارے کو رگڑ رہے ہیں یہ شاہ کے سزادہ شاہ کے وفادار ہم کہہ رہے ہیں ادارہ غلط نہیں ہے چاند ایک لوگوں کی اور کیا یہ غلطیاں پہلے بھی نہیں ہوئی ہیں کیا اس ملک میں ڈکٹیٹرز کبھی نہیں آئے کیا کبھی جو ہے وہ ایک آدمی نے ایک فرد واحد نے اس ملک کے اندر پارلیمنٹ رائن کو نہیں توڑا ہوا یہ بلکل ایک انوکھی آج ہم نے بات کر دی ہے پہلے کبھی جو ہے وہ نہیں بنی ہے کیو لیگ نہیں بنی پیٹریوٹس کبھی نہیں بنے یہ جنوبی پنجاب محاص جو ہے یہ خود بخود رات و رات ایک اور سوال اس کے بات فرق صاحب جواب دیں گے یہ تو جو بل آئیس میں آپ کو تو بڑا آسانی ہو رہی ہے شاید کا کان عباسی مفتا اسمائل ایسر اقبال ان سب کے کیسز جو ختم ہو جائیں گے کیونکہ پروسیجر لیپسز جو ہوئے ہیں وہ تو اس کو وہ کور کر رہے ہیں بیروکریٹس کے بھی پرائیم میریسٹرز کے بھی الیکٹیٹ اون کے بھی یہ تو آپ کے بڑا فائدہ بند بل ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں این آر او ہے کیا ہو گیا آپ کو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ساری شکے مان لی ہم نے آپ کی کوئی چھے سے ساتھ شکے یہ سب ازاد ہو جائیں گے کسی سے نہیں کمال ہے نا نہیں کمال ہے نا کامران تین سال کا رگڑا کھانے کے بعد جیلوں میں دو دو سال گزارنے کے بعد آج ہم جو ہے وہ ریلیف لے لیں جب ہمیں خود عدالتین ریلیف دے رہی ہیں اور وہ بلا بلا کے نیب کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں میں تو نہیں کہہ رہی سپریم کورٹ نے کہا ہائی کورٹس نے کہا کہ یہ پولیٹیکن انجینرنگ کا ادارہ ہے اور یہ پارلیمنٹری جو ہمارے وزیر صاحب گئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کے اندر ہر چیز on the advice of پرائیم منسٹر ہوتی ہے آپ پرائیم منسٹر کے آفیس کو بائی پاس نہیں کر سکتے پرائیم منسٹر کے آفیس کے ثروع آنا چاہیے یہاں پر یہ ہے کہ وہ صادق اور امین جو ہے وہ چوروں ڈاکوں سے بات نہیں کرے گا لیکن وہ پرائیم منسٹر جو اس صادق اور امین کے ساتھ پارلیمنٹ حملہ کیس کے اندر ملزم ہے اور وہ جو ہے وہ بات کر لے گا وہ ان کے لیے جائز ہوگی اور یہ سیفون امان کو یاد کرتے ہیں ان کو عظمت سعید صاحب بھول گئے ہیں آپ کوئی چیز نکال کے دیکھیں بروڈشیٹ لائیں آپ کرکٹ بورڈ کا الیکشن نکالیں آپ کو عظمت سعید صاحب بیچ میں سے نکلتے ہیں کی باری آئی ہے آپ کو نہیں پتا ہے کامران شاید صاحب آپ نے مجھ سے زیادہ شوز کی ہیں کیا آٹا اور چینی چوری کے اوپر ان کے اوپر ریفرنس نہیں بننا بلکل بننا ہے کیا عدویات کے اوپر جو انہوں نے ڈاکا مارا عامل کیانی صاحب نے ان پر ریفرنس نہیں بننا بلکل بننا ہے جو ندیم بابر صاحب جو ہے پھر کچھ نہیں بنے گا جو ایلن جی کے اوپر ڈکیٹی ہے اب نوے دن کا ریمانڈ سے بھاگتے ہیں کیوں ہیں ایک منٹ اینی کا آخری جملہ یہ حیشہ کہتے ہو تیتھنا جب چوری نہیں کی تو تلاشی دو تو اب جب اب ان کی تلاشی کی بات آ رہی ہے سب کمیٹیز بھی نکال دیں اس کے اندر سے آپ جو ہے اسد عمر صاحب کو کیوں نہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے منظوری کیسے دیتی چینی کو باہر بھیجنے کی اور وزید تجارت صاحب عمران خان صاحب اس کے اندر شامل تھے ہمارے پیارے بزدار صاحب نے بھی یہاں سب سیڈی دی تھی ان سب نے بھی اب نوے دن کا ریمانڈ بھگتنا ہے پتر ہمیں مت کرو پوائیٹ آگیا آپ کا اب جو ہم نے بھگتنا بھگت لیا یہ سارے کا سارا بل آپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ بیسکلی آپ نے پریزیڈنٹ کو سب کچھ دے دیا اختیار چیرمن نیپ بنانے سے لے کر اب آپ اپنی پسند کے ججز بھی لگائیں گے جو ریٹائر ججز بھی ہو سکتے ہیں پہلے ہائی کورٹس لگایا کرتی تھی اب آپ لگائیں گے اس پروسیکوٹر جنرل کا رول بھی آپ نے بڑھا دیا ہے آپ کے خلاف کیسز بھی نہیں ہو سکیں گے کیونکہ جب تک پروسیکوٹر جنرل نیپ کے چیرمن کو مشاورت نہیں کرے گا گائیڈ لائن نہیں دے گا تب تک یہ ہوئی نہیں سکے گا اس طرح کا بل کانٹروورشل آپ ایڈ دے اینڈ آف یور کیریئر پروٹیکل کیریئر کیوں لے کے آ رہے ہیں جب آپ کے ڈیٹھ سال رہ گئے ہیں دیکھیں پہلی بات تمہیں ذرا کوکلی جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ضرور ضرور پٹیشن دائر کی اس کے اوپر کومنٹ کرنا چاہتا ہوں ضرور ضرور بنیادی طور کے اوپر بڑا واضح معاملہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں ہمیں آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں تھی اور آپ تو اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی اور بعد میں آ کے آپ ہی کے بھائی نے آپ کو جھوٹا ثابت کیا انہوں نے کہا الحمدللہ یہ لندن کے فلیٹس ہمارے ہیں اور ان کو مریم نواز جو ہیں وہ اون کرتی ہیں وہ ان کی بینیفیشل آنر ہیں یہ ان کے بھائی کی سٹیٹمنٹ ہے لہذا انہوں نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا بعد میں فرق بھائی بڑی پرانی باتیں ہیں اس پہ آجائے پلیز وہ آپ کی باتیں بلکل آگئی بڑی پٹینٹ باتیں ہیں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ عزمہ عزمہ کو بھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں نون لگ میں آئے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی نواز شریف کی سیاست جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ جنرل جلانی کی گوز سے شروع ہوئی تھی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج سب ہی کی ہوئی ہے یار بھٹو صاحب بھی وہی سے آئے تھے ایوک فال اداروں کو بیچ میں لانا فلانی چیز کو بیچ میں لانا تحریک استقلال سے آئے تھے وہ کیوں بھول جاتے ہو کامران وہ کیوں بھول جاتے ہو اب وہ بات کر رہے نا ازبا صاحبہ تحریک استقلال سے آئے تھے اب ریفرینڈم کا بھی ریفرنس دیتے ہیں فرق صاحب بولے نہیں ہے آپ کی بات میں آئینہ دیکھ رہی ہیں آئینہ دکھا رہا ہوں ذرا برا لگتا ہے برا سچ مان کے جو ہے نا سننا پڑے گا اب آپ کو سچ مسئلہ ان کا کیا ہے بنیادی طور کے اوپر ان کا ایشو یہ ہے کہ یہاں یہ لیتے ہیں چینی آٹا ان چیزوں کا سہارا بھئی آپ مجھے بتائیں کہ یہ نیلسن اور ننسیلن جو آفشور کمپنیاں تھی یہ آپ کو ہم نے بنا کے دی تھی یہ ایک وقت کا وزیر آدم اکامہ آپ نے بنایا تھا سر آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ نیپ کے ترمیزی بل پہ جو میں نے سوال ٹھائے یہ سر سن لے نا یہ جو سا یہ بار بار بات کرتے ہیں نیپ کے اس بل کے حوالے سے آٹا چینی ان چیزوں کے پر باتیں کرتے ہیں اور یہاں پر کسی کا کوئی لندن میں فلیٹ نہیں نکل آیا آپ کے کوئی لندن میں فلیٹ نہیں فلیٹ نہیں فرق بھائی میری بات سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ججز سات عرب روپے کے ٹی ٹیز کے کیس ہیں یار میری ایک بات تو سنیں وہ تو ٹی ٹی کیس چل رہے ہیں نا اچھی بات چل رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جگا وہ انڈویجویل دولت کے اوپر ہیں سر یہ موضوع نہیں ہے آج کا فرق بھائی صرف آپ کو فرق بتا رہا ہوں سر ہم نے ہزاروں دفعہ اس پروگرام کے میں صرف آپ کو فرق بتا رہا ہوں ٹھیک آگیا آپ کا پوائنٹ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ پہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ صدر مملکت جو کہ پرلٹیکل پریزڈنٹ ہے اوویسلی تحریک انصاف کے ہیں آپ نے ان کو سارا اختیار دے دیا کہ وہ ججز بھی وہ لگائیں گے اپوائنٹ بھی وہ کریں گے ریٹائر ججز کو بھی لگائیں گے ٹرانسور بھی وہ کریں گے اعتصاب کے ججز کو نیپ کے تو یہ تو آپ نے سارا اپنی مٹھی میں کر لیا ہے نا اور پروسیکوٹر جنرل آپ جو فیصلہ کرے گا مل کے چیئرمن نیپ کے ساتھ کہ آپ کے خلاف کیج چلانا ہے کی نہیں دیکھیں دیکھیں پہلی بنیادی طور یہ سوال تھا جی جی پھر سمجھائیں کہ جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اعتصاب عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک سو بیس عدالتیں جو ہے وہ بننی چاہیں گے تیس عدالتیں جو ہے وہ ہم بنا چکے ہیں نوے عدالتیں اور بتردریج بننی ہے وہاں پر ججز کی تائناتیوں کا معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے تین ججز کو ٹرانسفر کیا لاہور ہائی کورٹ کے چیس جسٹس نے ان کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار لاہور ہائی کورٹ کے چیس جسٹس کے پاس تھا یہاں جو پہلو ہے وہ صرف ریٹائیڈ ججز کے حوالے سے ہے اور وہ ریٹائیڈ ججز بھی جو ہیں وہ چیس جسٹس آف پاکستان کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ پائنٹ ہو ایک سوال ہے میرے ایک سوال ہے سر میری بات تو سنے فاروق بھئی سوال کا جواب پہ لے انس میں ان کی ٹرانسفر میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان سر بات تو سننے اگر چیف جسٹس آف پاکستان اگری نہیں کریں گے پریزیڈنٹ سے تو کس کو اج ہوگا اس میں چلیں یہ بتائیں تو نہیں ہوگا اگر اگری نہیں کریں گے تو اور نام آ جائیں گے اور کریڈیبل لوگ بے شمار ازبا صاحبہ یہ تو معاملہ کلیر ہو گیا یہ تو آپ کا اعتراض جو ہے وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس سامنے گارنٹیر ہے میں عزمہ صاحبہ کا بھی رہے لے لوں اس کے پر جی عزمہ صاحبہ میں اگر ایک بریک لے کے عزمہ بخاری صاحبہ آپ کے پاس آؤں اور نیب کے آرڈنس کے بارے میں کانٹرو ورسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور کہا سمجھا ہی جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس نہ کوئی نیا نام ہے نہ کوئی اور رام ہے وہ صرف جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ریڈائر کو کرنا چاہتے ہیں اور آپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان سے اپنے کام کروانا چاہتے ہیں اور ان کاموں کے اندر اپنے کیسز کے لیے ریلیف ہے اور جو ہے آپوزیشن کا گلہ گھونٹ رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب بڑے محترم ہے میرے لیے بڑے محترم ہے مجھے نہیں پتا ان کی سیاہ کو سباکہ کوئی غلط کام کیا یا نہیں کیا میرے خاص سے صحیح آٹرائٹ بندے ہیں آپوزیشن کو ان سے کنسرن ہے لیکن بائی در ٹائم ہی از ان در ایکسٹینشن ڈان بائی در گورنمنٹ تو ان کو آلیڈی گورنمنٹ کی فیور مل گئی ہے وہ کس طرح انڈیپیننٹ فیصلے کر پائیں گے گورنمنٹ کی خلاف یہ بڑا ہم سوال ہے بریک کے بعد جی عثمہ بخاری صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی میں نے بیچ میں بریک لے لی آپ بھی پتہ جواب ان کے دینا چاہے گی میرے بھی کوئی سوال آتا ہے ریسپونڈ کر دیں میرا سوال ہے بڑا پرٹیننٹ شکریہ دیکھیں پہلے تو میرا بچارہ جو بھائی ہے اس کو اطلاعات کی کمی ہوتی ہے پیارے بھائی مجھے جمعہ جمعہ آٹھ دن فواد چودری کو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہوں گے مجھے ساڑھے آٹھ سال ہو گئے اور ابھی تک آپ کی وہی گھسی پیٹی کہانی وہی سٹوری اس سے نکل آیا بعد مزہ نہیں آتا کوئی فیٹس تو بات کیا کریں اور جو لندن کے فلیٹس ہیں نا وہ بروڈشیٹ گئی تھی جس کو وہ دو عرب کے لندن کے فلیٹ ہیں جس کو پر بائیس عرب روپیہ بروڈشیٹ کی مد میں جو ہے نا آپ ان کو دے چکے ہیں اور اس کے اندر کس کس نے جو ہے وہ ہاتھ رنگے میں ہیں اس کی تو ابھی سٹوری باہر آنی تھی عظمت سعید صاحب اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے اور ہمیشہ سے وہ پھر وہی صداقت اور امانت کی آپ کی پرانی بی سی پی ٹی کہانی اور جو دوسری بات ہے کہ پیارے بھائی عمران خان صاحب جو ہے طریقہ استقلال کی گوڈ سے شروع ہوئے تھے پھر مختلف گوڈیں بدلتے بدلتے جو ہے وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں جہاں وہ پہنچ گئے تو اس لیے یہ جو ہے نا بات کرنے اچھا میرا اب ایک سوال ہے آپ سے اپنے فیکس بھی جو ہے وہ چیک کر لیا کرے لندن کے ایک منٹ آخری بات آخری بات لندن کے فلیٹ نہیں نکلے علیمہ باجی کے فلیٹ نہیں نکلے ان کے نیو یوک میں لکھ لے ان کے لندن میں بھی نکلے ہمنا کبھی بھی ٹاپک کے بات نہیں کرتے آپ فرق صاحب کر رہے ہیں میرا ٹاپک پہ تو آج ہے ایسے ایسے لندن کے فلیٹ اور آپ کے منی لانڈرنگ کا الزام ہے آپ کی فونن فنڈنگ کیس کے اندر آپ نے اپنے ملازموں کے نام پوائنٹ آگیا جی آپ کا پوائنٹ آگیا صاحبہ میں سوال پوچھو آپ سے ذرا اپنے گرہ بال میں جھانکا کریں ٹھیک ہے یہ گرہ بال میں جھانک لیں گے اچھا اب سوال میرا آپ سے صرف یہ ہے کہ بیسکلی ایک تو آپ کو جعوید اقبال صاحب سے مسئلہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب شباز شریف صاحب سے کلسٹنسی پریزیڈنٹ کریں گے آپ کے ذہن میں کوئی نام بھی ہے آپ پریپیر بھی ہیں اس کے لیے یہ بات کرنا یہ گناہ ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا زیادتی کیا آپ کے پاس تیاری ہے آپ کے پاس کوئی نام ہے شیئر کرنے کے لیے جس کو آپ لے ہیں کریڈیبل نام ایس ای نیب چیئرمن بلکل ہو سکتے ہیں پاکستان میں کوئی کامپیٹنٹ لوگوں کا اور اماندہ لوگوں کا کال تو نہیں پڑ گیا ہے صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں وہ صادق اور امین ہوتا ہے باقی سارے چوڑ ڈاکو ہوتے ہیں لیکن میری یہاں پر یہ جو چیئرمن نیب کی ایک تو انہوں نے اپوائٹمنٹ جو ہے وہ جو اب کی ہے کہ وہ جب تک فیصلہ نہ ہو تب تک کوئی ان کو اس کو extension کو کوئی نہ کوئی time frame ہونا چاہیے تھا اب یہ بیٹھے رہے کہ جب تک extension ہوگی ہوگی time frame نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بندیا جو ہے election commissioner بھی chief election commissioner انہوں نے لگایا تھا آج اس کو آگ لگانے کی دھمکیاں دیتے ہیں فاروق عبیب صاحبی بڑے لال پی لے ہوتا ہے جب فارن فرنگ گیس کندن کو بلایا جاتا ہے اور یہ جو prosecutor general کی جہاں تک بات تھی یہ کیا ججز کو لگائیں گے کیا کریں گے انہوں نے جیسے فواد چودری کا بھائی بھرتی کر لیا ہے نا نیب میں جو ہے وہ additional prosecutor general ویسے ہی بھرتیاں انہوں نے ججز کی کرنی ہے تاکہ ان کو اپنے سیاسی مخالفین کو دن رات جو ہے وہ واتس ایپ کے اوپر عدالتیں چلا کے کیا پورے میڈیا کے سامنے رانہ سناؤلہ کی بیل کے دوران ججز صاحب کو واتس ایپ کے اوپر چینج نہیں کیا گیا کیا واتس ایپ کے اوپر اس ملک میں عدالتی جو ہے وہ کا نمون نہیں چلتے رہے تیکنالوجی ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں جو خبریں باہر آئیں اس کے اندر امریکہ نے امریکہ کی ایک انسٹیٹوشن نے کہا کہ پاکستان کے اندر عدلیہ دباؤ کے اندر فیصلے کر رہی ہے یہ میں نے نہیں کہا پھر سوڈیشل کانسل کے اندر ججز نے جو سپریم کورٹ کے ہمارے ججز ہیں موزد ججز انہوں نے اس بات کو ڈسکاس کیا کہ ہمارے بارے میں یہ امپریشن آ رہا ہے کہ ہم آزادی سے فیصلے نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو یہ سوال کسی ایک جماعت کا کسی اور کا نہیں ہے ہم اداروں کو بچانا چاہتے ہیں ان کے اس بغز سے ان کے اس تکبر سے اور اس ذاتی ایجنڈے سے پوائنٹ آگیا آپ کا اب مجھے ادرا فروح حبیب صاحب کو لے لیں اچھا فروح بھائی اس باس سبب بات آگیا ٹھیک ہے فروح صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایکسٹینشن شروع کرا دی ہے نا ان کی یہ ایکسٹینشن ایکسٹینڈیبل نہیں ہوگا چیرمن نیب کا جو دستور میں لکھا ہوا تھا جس کو وہ آپ نے ریموف کر دیا اوڈینس کے ذریعے یہ تھا ہی اس لیے کہ وہ فیور میں نہ چلے گورنمنٹ کی اور آپ اب اس وقت جو چیرمن نیب چل رہے ایکسٹینشن پہ وہ تو آپ کے ابلائجڈ ہوں گے مطلب آبیسلی وہ آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اس کام سے تو یہ تو تو کس طرح آپ کریڈیبلٹی لے کے آئیں گے اور اتنی کانٹروورسیز ہیں باقی بھی ججز کو لگانے کی پروسٹیکٹیوٹ جنرل کا جواب پہلے تو اس کو بتائیں نا ایکسٹینشن والے چیرمن نیب کس طرح آپ کو فیور نہیں دے پہلے تو کامنن صاحب آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان چیرمن نیب کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے لگایا تھا تو ان کو تو پھر ان کا تابع دار ہونا چاہیے تھا وہ ان کے تابع دار کیوں نہیں ہوئے وہ دو سال چار سالوں میں پانچ سو چالیس عرب روپیہ انہوں نے ریکاور کر لیا جس نیب کا اکاؤنٹیبلیٹی آج تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ اس ملک میں کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں منی لانڈنگ سے جلی اکاؤنٹوں سے رنگے ہوئے ہیں ان لوگوں نے آج تک بند کر دیں نیب کے ادارے کو جو اگر اس کو اپروو کر لیتے تو جس کو لگایا تھا انہوں نے خود انہوں نے تو اپنی انٹیگریٹی اور کریڈیبلیٹی شو کی یہاں پر ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں اور راستہ ہمیں پاکستان کا آئین دکھا رہا ہے اگر آپ کا ایک ڈیڈ لاغ کریئٹ ہو جائے اب میرا ایک سوال ہے آپ سے فارق صاحب ایک منٹ فارق صاحب ایک منٹ میرا آپ نے سوال ہے سوال سوال سننیں پارلیمنٹی کمیٹی سوال سوال سننیں پارلیمنٹی کمیٹی کو چھوڑ دیں بھی آپ اتنے انٹرسٹیٹ کیوں ہے نیب کے وجودہ چیئرمنٹ کو ایکسٹینٹ کرنے میں اور ابھی بھی بابر ایوان صاحب بھی کہہ کے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی دوبارہ آ جائیں جبکہ ان کے متعلق آنریبل کورٹس کے ریمارکس ان کے انڈر جو نیب چل رہی ہو پڑھ کر سلایا تو میں کسی اور بات کا ذکر نہیں کرتا شاید خاکان عباسی کیس میں سپیرر کورٹ اسے ریمارکس دی ہیں کہ نیب نے سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے ریفرنس بنایا ریفرنس بلانے کا مقصد شاید خاکان عباسی کی زبان بند کران چاہتے تھے یہ موجودہ چیئر میں نیب کے انڈر جو نیب چل رہی اس کے متعلق سپیرر کورٹ یہ کہہ رہی ہے ناروال سپورٹس کمپلیکس کیس میں انہوں نے کہا کبھی انکوائری میں گرفتار کرتے کئی ریفرنس کے بعد بھی نہیں پکڑتے مقدمہ ثابت ہونے تک ملزم بے گناہ ہوتا ہے یہاں بھی پرلیٹیکل وکٹیمائزیشن آرہی ہے کلیرلی جسر عمرتہ مندیال باغیب نے ایک آسف کرپشن کیس میں کہا ہم نیب سے مطمئن نیب بڑے آدمی ہاتھ نہیں ڈالتا لیکن بکری چور پانچ سال جل چلا جاتا ہے اس کے علاوہ بے تاشا ہے ایک لاکھڑا پاور پاور پلانٹ کیس میں چیز جسیس گلزار احمد صاحب نے کہا ایک ماہ میں فیصلے کے بجائے لوگ تیس سال تک پڑھے رہے ہیں نیب کی ریفرنس کی بنیادی غلط ہوتی ہے تو آپ کو اتنے کیوں پرستار ہے موجودہ انہوں نے اچھی بات ہے اپنا کیریئر گزار لیا دیکھیں پہلی پھر بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر ان کی جو ٹرنیور ہے دوبارہ اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار موجود ہے جو پاکستان کے آئینی جو آپ نے بنایا ابھی آرڈرینس کے ذریعے نا اب جو آپ نے بنا دی ہے جی جی لے گا ساسب تعدل ہوگو نہیں نہیں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا میں آپ کو جو پوائنٹ دے رہا ہوں پاکستان کے آئینی اور قانونی اداروں کے اندر لوگ ری اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی رہیں گے ایکسٹینشنز بھی ہوتی نہیں لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ مشاورت ہوگی مشاورت کے اندر پول آف پیپل سامنے آئیں گے اس میں کوئی اچھا نام سامنے آجاتا ہے وہ بھی اپوائنٹ ہو سکتا ہے تو لہذا یہ کہہ دینا کہ ہی کوئی ہی لگانا ہے تو یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن نہ یہ ہمارا فیصلہ ہے نہ یہ ہماری موجودہ رائے ہے چلے یہ آپ نے کلیر کر دیا عزبہ بخاری صاحبہ موجودہ نیب کے کل کو یہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنتا ہے تو یہ آنے والے وقت کے اندر بھی یہ چیزیں چلیں اور بھائی یہ کوٹ میں سٹرائک ڈاؤن نہ ہو جائے کہیں مجھے خچا یہ ہے چلے دیکھیں ہمیں دو عدالتوں کا کام ہے نا قوانین کو انٹرپریٹ کرنا اب ہم عدالتی آثورٹی کو تو چیلنج نہیں کر رہے انہوں نے دیکھنا ہے کون سا قانون آئین سے متقاضی ہے قوائٹ آگیا سر آپ کا بلکل آگیا عزبہ صاحبہ عزبہ صاحبہ کچھ کہہ رہا ہے کوئیکلی لیکن میں نے آپ سے پوچھ رہا یہ ہے کہ موجودہ نیب کے چیرمن نے اربوں روپیہ کٹھا کیا جو اس سے پہلے کسی نیب کے چیرمن آپ بلا وجہ ان کے خلاف ہوئی میں نمبر ون اور نمبر ٹو کہ آپ کوٹ میں جائیں گے اس کے خلاف دیکھیں دیکھیں پہلے پہلے تو یہ ہے کہ بلکل چیرمن نیب صاحب ہم نے لگائے تھے لیکن ان کی ویڈیو آپ کے پاس تھی اور وہ بتا چکے ہیں کہ ان کی کیا مسائل ہیں جس کے ویسے وہ آپ کا ہر ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں آپ ہمیں بار بار آٹا چینی چوری کا تانہ مارتے ہیں کہ جی آپ یہ سہارا لیتے ہیں کیوں نہ لیں ہم غریب آدمی کی بات کیوں نہ کریں آپ وہ حکمران ہیں جنہوں نے اس ملک کے غریبوں کا موسر روٹی تک چھین لی ہے سو اس لیے آپ سے بڑا کرمینل تو کوئی ہو نہیں سکتا مجھے افسوس یہ ہے ایک تو پہلے وہ جو ہے نا وہ ریکوری کی لسٹ تو لائیں نا میں ان کو چیلنج کر رہی ہوں چیرمن نیب صاحب نے جو ریکوری کیا آج تک اس کی لسٹ پبلک کریں اور چیرمن نیب کی جان چھوڑ دیں مجھے یہ بتائیں کہ اس آرڈنس کے خلاف آپ جائیں گے کورٹ پر یہ جی میں میں پہلے تو آپ سے پوچھنا چاریفی کامران اپنی آرڈننس پڑھا ہے چیرمن نیب کی تائناتی سے بڑا جو ایشو اس کے اندر ہے آپ کو ہاں تائناتی تو خیر ہوگی بعد میں جو ہوگی انہوں نے چیرمن نیب کے پلے رہنے ہی کچھ نہیں دیا آپ اس میں پروینشل اور جو لوکل ٹیکسٹیشن ہیں وہ بھی نکال دیا لیویز بھی نکال دیا ڈیسیئنز ڈیسیئنز آپ نے تمام پروینشل اور کیابنٹس کے نکال دیئے ہیں ایسی سی کے نکال دیئے ہیں سی سی آئی کے نکال دیئے ہیں آپ نے کوئی بھی میں ایک بریک لینے جا رہا ہوں عزبہ صاحبہ پہلے آپ لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ بیروکریٹس کام نہیں کر پا رہے ہیں نیب کی ویسے منسٹرز کام نہیں کر پا رہے ہیں اب وہ انہوں نے پچھالوں نے لکولاس نکال دیئے ہیں حکومت پی ٹی آئی کی آپ کو اس کو بھی بچائن نہیں فیل ہو گئے آپ کو جارہوں ویکنڈ پہ ان کا توفہ دیتے ہوئے جرداری نے عربوں ڈارل لوٹا ہے آپ کا یہی نواز شریف نے عربوں ڈارل لوٹا ہے آپ کا اس کی وجہ سے مہنگائی ہے چینی کتنی مہنگی ہے ناؤ پرسنٹ ایفلیشن اگر عمران خان آپ کو دکھا نہیں دے رہا اور آپ کے لئے وہ کردے لے کر مسروعی چیز سسی نہیں کر رہا اگر میں ایک چائے کے چمچ میں سو دانے ڈالتا ہوں تو اگر ناؤ دانے کم ہو جائیں میں سو نوالے کھاتا ہوں آٹے کے تو اگر ناؤ نوالے کم کھالوں تو اپنی قوم کے لئے میں ناؤ نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا عمران خان آپ کی آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے اس نے آپ کے لئے مافیا کے ساتھ جنگ